ہمیں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں ایک عظیم رحنما عظیم رحبر جو انگلی پکڑ کے چلائیں اور اللہ سے ملا تھا ایک بدعو آئے کہنے لگا محمد آپ نے کہا جی کتن ہی بدتمیزی سے آپ کو بولاتا تھا آپ کے ماتے پر بل نہیں آتا تھا جی کہنے لگا تیرے تین باتیں بڑی عجیب ہیں آپ نے کہا کیا کہا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے کیوں اور تو کہتا ہے یہ تیرے ساتھی روم اور فارس پرشن امپائر رومان امپائر فتح کر لیں گے انہا نکلتا روٹی کوئی نہیں کپڑے کوئی نہیں اور تو کہتا ہے مر کے مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ ہوں گے کوئی ہمارا باپ دادا آیا کوئی آیا آج تک ان میں تو آپ نے بہت مسکرہ کے فرمایا لعل الحیات تطول بک مجھے لگتا ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور تو یوں بھی دیکھے گا کہ پرشن رومان امپائر ٹوٹ کے میرے شہر میں آئے گی اور باقی رہ گئی تیسری بات مر کے اٹھنے کی تو میں تیرا ایسے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دے لاؤں گا تیسری ہو گئی کے نہیں ہو گئی وہ کہنے لگا میں نہیں مندہ تو وہ واپس چلا گئی حضرت عمر جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب کلمہ پڑھ گئے کہنے لگا لے بھی حکتہ ہو گئی جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو پرشن امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومان بھی دونوں فتح ہو گئی تو کہنے لگا بلی دو ہو گئی ہیں یعنی تریوی ہو جاوے گی چال پڑ کلمہ تو کلمہ پڑھ کے نا مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پروٹوکول دیتے تھے جب وہ آتا اس کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے مسجد میں کبھی امنہ سمنہ ہو جاتا تھا تو لوگ پہران ہوتے تھے بھی اے مڑا جا بندہ ہے اس کے لئے اتنا پروٹوکول کیوں ہے تو حضرت عمر نے ایک دفعہ ان کے چہروں پہ سوال پڑھ کے فرمایا تم سوچتے ہو گئے کہ میں اس دہاتی کے اکرام کیوں کرتا ہوں کہ میں اس محفل میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اس نے یہ یہ بات کی تھی تو اس وقت میرے نبی نے اسے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں لہذا پکا جنت ہی آدمی ہے میں اس لیے اس کو عزت دیتا ہوں پروٹوکول دیتا ہوں میرے عزیزو اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دیتا ہوں پنجابی ثقافت سے اوپر اٹھ جاؤ پشتو ثقافت سے اوپر اٹھ جاؤ سندھی بلوچی مکرانی بلتستانی سرائی کی ثقافتوں سے اوپر اٹھ جاؤ اور ڈھونڈو تلاش کرو کہ مجھے محمدی بننا ہے لقد کان لکن فی رسول اللہ اسوطن حسنہ مجھے محمدی بننا ہے مجھے مرنے سے پہلے پہلے اپنا روپ بدلنا ہے مجھے اپنے آپ کو سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالنا ہے